وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی شہرہ دستور اور یہ ہیں وہ ڈی چوک جہاں پہ ایوان صدر اور پارلیمنٹ واقعہ ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر کل پورے پاکستان کا بجٹ پیش ہونا اور شہرہ دستور پہ واقعہ یہ وہ وفاقی سیکریٹیریٹ ہے جہاں پہ تمام وفاقی حکومت کی وزارتیں اپنا کام کرتی ہیں اور اس وفاقی سیکریٹیریٹ کے سامنے بجٹ پیش ہونے سے ایک دن پہلے آج پورے پاکستان سے کے سرکاری ملازمین اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں ملک میں بڑتی مہنگائی کے حساب سے اضافہ کیا جائے یہ تمام وفاقی حکومت کے ملازمین آج وفاقی حکومت سے یہ بار بار یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں ان معاشی حالات میں مہنگائی کے باعث ان کا گزارہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ان وفاقی ملازمین کی ایک بڑی تعداد آج دے تک یہاں شہرہ دستور پہ رہے گی وقار ہے اور ہم ڈسٹرک گجرات سے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارا جو مطالبہ ہے کہ کیونکہ کل جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ سرکاری ملازمین سارے ہمارا جو ہے جینا بہت مشکل ہو چکے ہماری جو سیلریز ہیں اس کے مطابق ہمارا جو ہے گزر بسر نہیں ہو رہا تو ہم لوگ یہاں پہ جو اب کٹھے ہوئے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری اگر ایکسپینسز کا دیکھا جائے تو ٹو ہنڈر پرسنٹ ایکسپینسز جو ہیں وہ ایک سال کے اندر اندر جو ہے مہنگائی ہے وہ انکریز کر چکی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا جو سیلریز میں مطالبہ ہے کہ وہ ہم ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری سیلریز میں انکریز کیا جائے ہم آئے ہیں دسٹرکپٹو واد سے ایجوکیشن کے حوالے سے ہم یہاں تیچر ہیں ہم سب لوگ یہ رمضان صاحب ہیں ساتھ طاہر صاحب ہیں زیگم صاحب ہیں آگے فیصل صاحب ہیں تو ہم لوگ کی اس مہنگائی کی پیسے ہوئے لوگ ہیں اس مہنگائی سے پیسے ہوئے لوگ ہیں اس حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح انہوں نے تین گناہ زیادہ مہنگائی کی ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم ہمیں سو پرسنٹ ہماری تنخوہ میں اضافہ کیا جائے ایک پراجیکٹ جو ہے وہ دوہزار انیس میں شروع ہوا تھا پھر دوہزار اکیس میں ان سکولوں میں اضافہ کیا گیا انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کے حوالے سے بعد میں اس کا نام آفٹرنون سکول پروگرام ہو گیا لیکن اس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ دقریباً ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے پورے پنجاب میں ٹیچرز کو سیلری نہیں دی گئی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچرز کو ان کا معافضہ بروقت دیا جائیں ان کی تاکہ وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں گزر بسر کر سکیں یہ واضح ہے کہ یہ وہ جنرل باجوا کے نعرے نہیں لگا رہے یہ ان کا یونین لیڈر ہے جن کا نام باجوا ہے موسیقی میرے تمام صوبوں سے آئے ہوئے بھائی وفاق کے منازمی جو سیکریٹ کے بھائی اس وقت ادھر موجود ہیں جو ایک ایک بھائی ایک ایک بہن ادھر موجود ہیں میں آپ سب کے جرت حضرے کو سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے منافقین کے لیے ایک پیغام ہے جو ملازمین کو تقسیم کرتے تھے گمراہ کرتے تھے اور حکومت کے لیے بھی پیغام ہے کہ میں دراؤ نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپا نہیں میں دراؤ نہیں میں جھکا نہیں کہیں چپ چھپا کے گھرہ نہیں جو ٹکے ہوئے ہیں محق پہ مجھے ان طفعہ میں تلاش کر یہ نفسیات کی جن تمام احتجاجوں میں دو حصے آٹے ہیں احتجاج کے بلکہ تین کوئی بھی آپ نے مطالبہ پورا کروانا ہو تو جو اس کا پہلا جوز ہوتا ہے وہ ہوتی ہے شرکہ کی تعداد اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ پہلا جوز جو ہے کمپلیٹ کیا سالیا ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے کونسے والے باجو ہیں جنرل باجو امان باجوہ قدم بڑھاؤ یہ پیغام اپنے ملازمین تک پہنچایا اور ہم لوگ بہرات دینے کے لیے ادھر موجود ہیں جو ہمارے پنشن اور تنخواہوں کی اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاری تھی کل کے بجٹ کے حوالے سے لاکھوں ملازمین میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا منتخب کیا ہے لاکھوں ملازمین میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا منتخب کیا ہے کہ آپ ملازمین کے جائز عنی حقوق کے لیے جہاد کریں پہلا جز تعداد کا مکمل دوسرا نفسیات کی جنگ ایک نفسیات کی جنگ ہوتی ہے مینجمنٹ میں قائدین کی اور شرقہ کی اس نفسیات کی جنگ کو جہاں جیتتا ہے پھر دیسرا اور آخری مرحلہ مذاکرات کا ہوتا ہے تمام نفسیاتی ہے سلام علیکم مطلع جان صاحب کیا حال چاہتے ہیں میرے نام کیسے شدادہ عزیلہ منڈی باودین سے آئے ہوئے ہیں تیچنگ کرتا ہوں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کو ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ملازمین طبقہ جو ہے اس مہنگائی کے دور میں پس چکا ہے جی میری تنخواہ جو ہے وہ چوالی سو زار ہے میرا فورٹین سکیل ہے میری چار بچے ہیں ٹھیک ہے اور والد والدہ بھی ہیں اور فیملی ماشاء اللہ جو ہے کہ وہ بہت ہے وہ تو بھی ہمارا زمین دارہ بھی ہوتا ہے تو چلو گزارا ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں جنہوں نے ہر چیز خرید کے لیے نہیں ہوتی ہے تو گورنمنٹ آپ نے سیکٹیریٹ کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھا لیے ہیں ان کے الانسز بڑھا لیے ہیں ہمارا جو میڈیکل الانسز ہے وہ پندہ سو روپے آئے پندہ سو روپے میں ایک ڈاکٹر کی فیس جو ہے وہ بھی پے نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی سہولت نہیں ہے ملازمین کو جو لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں ان کو تیل بھی مفت ملتا ہے ان کو بجلی کے یونٹ بھی مفت دیے جاتے ہیں باقی ان کو گاڑیاں دی جاتے ہیں ہمارا سیکسٹین سیونٹین اور ایٹین سکیل کا ٹیچر ہے اس کو ایک سیکل بھی نہیں دی جاتی ہے اور جو دوسرے میک مو میں ہیں سیونٹین سکیل کا ایس ہی ہے اس کو جو ہے کہ ڈالے دیے جاتے ہیں اور ان کو تیل دیا جاتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہ میں سو فیساد اضافہ کیا جائے میرے نام جو ارزمان ہے اور میرے جو اینا میرے تین چار بچے اور میرے تنخواہ بہت کم ہیں تین بچے میرے تنخواہ جو اسملی میں جو کلاسپور ہے ان سے کم ہے جو اسملی سیکٹریٹ کے کلاسپور ہے اس کی تنخواہ پچاس ہزار ہے ہماری تنخواہ چالیس ہزار ہے ہماری تنخواہ بہت کم ہے دوزار سولہ کے بعد ہماری تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے میں تیچر ہوں اسلامیات پڑھاتا ہوں لیکن ہمارا تنخواہ میں نو سالوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے کیونکہ مہنگائی بڑھتی ہے دوزار سولہ میں ڈالر کی قیمت سو تھی اب تین سو پہ ہے تو ہماری تنخواہ کم ہوئی ہے میرا نام اسمان ہے میں کوئر کمیٹی کا ممبر ہوں میں سرکاری ملازم ہوں کلاسپور کا اور ہماری تنخواہ جو ہے نا تیس ہزار ہے تیس ہزار تنخواہیں میری ٹھیک ہے کیونکہ میری سرویس زیادہ ہے لیکن ہمارے ملازمین ہیں جن کی بیس بائیس زار اس مہنگائی میں گزارہ نہیں کر سکتے چھوٹے ملازمین ان کی بیس سے بائیس زار تنخواہ ہوتی ہیں کم سے کم تنخواہ تو آپ پچھو سوزار ہے بیس ہزار ہے کم سے کم جی جی آپ کی بعد اس میں کٹ بھی جاتے ہیں اس میں ان کے جنہوں کٹوٹی بھی ہوتی ہے صحیح ہے جی تو اس کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ انتہائی کام ہے بائیس چھوٹی زار میں گزارہ ممکنی ہے ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ملازمین کے جو تفریق انہوں نے پیدا کی ہے جیسے قومی اسمبلی کے ملازمین ہیں وہ دو سو پیسد لیتے ہیں سپریم کورڈ کے تین سو پیسد ہم سے زیادہ لیتے ہیں اور دیگر اداروں کے لیکن جو سیکرٹیلیٹ کے ملازمین ہیں وہ اتنی نوکری کرتے ہیں ان کی تنخواہ ان سے کئی گناہ کم ہے ہمارا متعلمہ حکومت سے یہ تھا کہ تنفعوں میں یہ تفریقیں کو ختم کیا جائے صحیح ہے ہمارے جو آنسی سے ہم کے برابر کیا جائے ہم ہی اترا ہی کام کرتے ہیں ایک ریاض سے دو دستور نہیں ہونے چاہیے میرا نام فضل علیبہ چاہے میں سواد سے آئے ہیں ہم ارگریو سوزان سے تعلق ہیں پیسسٹی پوسٹ پر کام کر رہا ہوں ٹیچر ہوں سر ملازمین پہلے تو ہم آپ کے بڑی مشکور ہیں کہ آپ آئے ہمارے آواز کام بارہ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ بات یہ ہے کہ اس میں گائی کے دور میں ہمارے سارے سرکاری ملازمین جو ہیں بہت کمپورسی اور بہت تنگ دستی کے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے جس طرح کے اور لوگوں کے بال بچے ہوتے ہیں یہ تنخواہ ہے ہمارے تو ابھی سیکسٹین سکیل ہے اس میں جو سینئرٹی کے لحاظ سے تو کچھ زیادہ ہوتے ہیں تقریبا ستر اسی آزاریہ ہجو بھی ہوں لیکن جو 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 اس کے جی پیمیلی پیمیلی ہمارے ساتھ آٹھ بندے ہیں اور اس سارے اس کا ڈیپینڈ ہے اس کے تعلیم ہے اس کا ساری اخراجات ہیں تو ہم اس میں ایک ایکسپورٹ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یونیورسٹی لیول بھی ہے اور تو ایک دو تین بات سر ہمارے یہ تنخواہوں میں بلکل یہ تفرق بھی ہوئے سیکرٹریٹ میں ایک طرح کی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں اور یہ ہے کہ ہمارے یہ سیونٹین جو ہے ابھی ڈیو ہیں اسسٹی والوں کے تو ابھی بھی تارموٹول سے کام رہ رہے ہیں میرا نام شاید مہود ہے وحدت اے اصاد اے جنرل سکٹر ہوں زیلہ دیر لوئر خیبار پختنخواہ کے باقی بات ہے تو ہمارے بھائیوں نے کی لیکن ایک ایک بات جو ضروری بات ہے ایک اموٹیشن کی ہے پینشن کی ہے جو بنوچستان ہے پنجاب یا کیا سندھ ہے ازاد کشمیر وغیرہ وہاں پہ وہ پینشن میں کوئی کٹوٹے وغیرہ نہیں ہوئے لیکن ہمارے دس سال کی حکومت جو پہلے زلیمانہ حکومت گدری ہے تیمور جگڑا وزیر خزانتے انہوں نے پینشن پہ بہت بڑی کٹ لگائی ہوئے ہیں ملازمین کے اور یہاں پہ جو لوگ ابھی پینشن لے رہے ہیں ان کے منتلی جو پینشن ہے ان میں تقریباً پندرہ بیس تقریب چھالیس ہزار تک وہاں بھی کم لے رہے ہیں اور کمیوٹیشن بھی وہ انہوں نے کٹ لگائی ہوئی ہے اور ایک اور بات ہمارے کے پی کے میں کنونسی لاؤنس کی وہ چل رہی ہے باقی صوبہ میں وہ ہے کنونسی لاؤنس چھوٹیوں میں لیکن ہمارے صوبہ میں وہ کنونسی لاؤنس ابھی بھی نہیں دے رہے سپری کورٹ میں ہم نے وہ بھی جیتا ہے اور یہاں پہ کابینی سے بھی جیت چکے ہیں ہر جگہ پہ ہماری پیٹ جا رہے اس پہ ہے لیکن ہم وہ نہیں دے رہے دوسرے ایک آور لاسٹ یہ یہ جو پینشن ساٹھ سال کی جو عمر ساری صوبہ میں ایک جیت ترتیال ہے پاکستان میں لیکن ہماری صوبہ میں وہ پچ پنس سال یہ تیمور جگڑانے کی ہے جو بہت زیادہ ظلم ہے اور جو پچ پنس سال کے ہوتے اس سے نیچے وہ پینشن نہیں دے رہے بھی وہ میں میرا نام حبیب الحسن ہے میں باجہ وڑ سے ہوں اس ٹی ٹی پی پائز ہوں اور یہاں اپنی حقوق کی حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد آیا ہوں کیا تنخواہ آپ کی کتنے بچے ہیں کیسے گزارہ ہوتے ہیں بچے تو آٹھ ہیں تنخواہ اسی آزار ہے لیکن اس ان حالات میں مہنگائی آپ کو معلوم ہے کہ اسی آزار میں کیسے گزارہ کیا جا سکے گا تنخواہ پڑھانے چاہیے وہ تو ہمارے بڑے لیڈر وہ اضاحت کر چکے ہوں گے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا لیکن عام ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سو پیسیت کا اضاحت پر کیا جائے پاکستان کی عادی سے زیادہ آبادی خواتین کی صحت کا خیال رکھنے والے یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ان کی سپروائزرز بھی آج اسلام آباد کے شہرہ دستور آہ وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین میں شامل ہو کے احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے آہ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں رخصانہ انور مرکزی صدر نیشنل پروگرام ہیلتھ ایمپلائیز اسوسییشن پنجاب پاکستان سینئر وائس پریزیڈنٹ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب آج کا ہمارا احتجاج اگیگا کے پریٹ فارم سے تھا کہ مہنگائی جس تناسب سے بڑھتی چلی جا رہی ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ کے ریشو سے بھی بڑھ چکی ہے لیکن تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا یہ وہ پسا ہوا طبقہ ہے سرکاری ملازمین کا جن کو محدود تنخواہ ملتی ہے اور آئے دن کی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے تنخواہ میں گزارہ نہیں ہو رہا ہماری حکومت اور ہمارے وزیر اعظم جو سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مرات یافتہ طبقے کے ہی وزیر اعظم ہیں وہ صرف شاہی اداروں کے وزیر اعظم خود کو سمجھتے ہیں تو صرف ان اداروں کی تنخواہیں ڈیڑھ سو فیصد دو دن پہلے بڑھا دی ہیں اور وہ طبقہ جو اصل میں پساوہ طبقہ اسکیل ایک سے سولہ تک ان کی تنخواہیں بڑھاتے ہوئے سو مرتبہ یہ سوچ رہے ہیں اور ابھی بھی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہے آج یہاں تمام لیڈی ہیلت ورکرز پنجاب کے اور پاکستان کے کونے کونے سے آئی ہیں اپنا حق لینے کے لیے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ پورا دن شدید گرمی میں ہم یہاں بیٹھے رہے اور اس وقت رات ہو گئی ہے ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے لیکن اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو رحمان بازوہ بھائی کی قیادت میں ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے یہ دھرنا ہے مطالبات کے منظوری تک یہ دھرنا جاری رہے گا پیغام ہے گورنمنٹ کو بھی اور خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب کو یہ پیغام ہے خاص طور پر وزیراعظم پاکستان کو یہ پیغام ہے کہ آئی ایم ایف کے ایجنٹ نہ بنے پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچیں پاکستان کے ملازمین کے بارے میں سوچیں چند فیصد اشرافیہ کو تحفظ دینا بند کر دیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ پورا من غیر سیاسی ہمارا جو احتجاجی دھرنا ہے یہ جاری رہے گا اور ہمیں اپنے مطالبات منوانا آتے ہیں تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آئیشہ حسن ہے اور میرا تعلق کے پی کے سے ہے خیبر پختن خواہ سے ہے ہماری تنخواہیں ساری پچاس ہزار روپے تنخواہیں میں لیڈی ہیلٹ سپروائزر ہوں ڈنگی ہم کرتے ہیں کرونا ہم کرتے ہیں پولیو ہم کرتے ہیں ماں بچے کی صحت ہم کرتے ہیں حفاظ ٹی ٹی کے ہم لگاتے ہیں سہلاب میں ہم کام کرتے ہیں زلزلوں میں ہم کام کرتے ہیں ہم جتنی بھی پاکستان پہ جتنی بھی آفتیں آتی ہیں ہم لیڈی ہیلٹ ورکر اور سپروائزر کام کرتے ہیں مگر ہماری تنخواہیں اتنی کام ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کا گزارہ نہیں ہوتا ہماری لچیسوں کے گھر کرائے کے ہیں ان کے گیس کے بل بجلی کے بل ان کا خرچہ اور جب انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے دو سب فیصد مہنگائی کر دی ہے تو مہنگائی کے حساب سے ان کو چاہیے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں ہماری وزیر عاظب سے بھی اپیل ہے اور ہماری حساب دار سے بھی اپیل ہے خدا کے لیے خدا رہا آئی ایمیف سے جان چھوڑائیں اگر حکومت کو کوئی ضرورت ہے تو ہم اپنی الیچسے الیچڈیو ہم اپنے پیسوں جیب کے پیسے آپ کے حکومت کے خزانے میں ڈال دیں گے مگر آئی ایمیف سے جان چھوڑائیں پاکستان کی بھی اور روان کی بھی یہاں اسلام آباد سیکریٹریٹ میں جہاں سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے سراپا اعتجاج ہے وہیں پہ یہاں وفاقی سیکریٹریٹ کے اندر ایک دوسری قسم کے سرکاری ملازمین بھی ہیں جو شاید چاہتے تو یہ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھیں مگر یہ اس وقت ان اعتجاج کرنے والوں کو روکنے کے لیے یہاں کتار بنائے کھڑے ہیں اسلامباد پولیس کے یہ زیر تربیت پولیس آلکار اور کانسٹیبل جو ہیں یہاں پہ وفاقی سیکریٹریٹ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں اور بالکل ان کے سامنے ہی وفاقی سیکریٹریٹ کا جو مرکزی داخلی دروازہ ہیں وہ وہاں پہ اعتجاج کر رہے ہیں یہ آپ اپنے طرف کرائیں رحمان باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز اس پروٹس کو لیڈ بھی کر رہا ہے ابھی کیا صورتحال ہے مذاکرات کی جی مذاکرات تو حکومت حمد سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہم نے نو مئی کو اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ گورنمنٹ کو دیا تھا اور صرف ایک مطالبہ اس کے اندر ہم نے کیا جو کہ قانونی اور آئینی بھی ہے کہ تفریق جو ہے تنخواہوں کے اندر ہے اس کو ختم کیا جائے اور کوئی بھی اضافہ کرنے سے پہلے اس بجٹ کے اندر ایسا اضافہ نہ کیا جائے جو ایک راس دی بورڈ ایک جو طاقتور طبقہ ہے جو ڈبل یا ٹرپل تنخواہیں لے رہا ہے مثال کے طور پر تین سو فیصد جو ہے سپریم کورٹ نے ابھی اپنے تنخواہوں میں اضافہ کی ہے نیشنل اسیمبلی نے اور رننگ بیسک پی کے اوپر جو ہے ایک سو پینسٹھ فیصد اضافہ کیا سیکٹری ایٹ کے افسران کا ڈیٹ سو فیصد جو ہے انہوں نے اضافہ کیا اور ابھی یکم جون کو پرائیوٹ سیکٹری سینئر پرائیوٹ سیکٹری کا سو فیصد انہوں نے تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا اب آپ دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد یا پچاس فیصد بھی تنخواہوں میں اضافہ کرتے اور اکراس دی بورڈ ان تین سو ڈیٹھ سو دو سو والوں کو دے دیں گے اور جو محروم ملازمین جن کی تنخواہوں میں لکھاوے ڈسپریٹی ڈیڈکشن الاؤنس دو ہزار سترہ کی صرف چالیس فیصد پہ لے رہے ہیں اٹ لیسٹ اس کو تو اس سو فیصد کی اوپر لے کے آئیں ان کے برابر لائیں پھر اس کے بعد جو بھی اضافہ آپ نے دینے آپ وہ دیں اچھا یہ جتنے بھی ملازمین جہاں پہ آئیں یہ کہاں کہاں سے آئیں کون سعیداروں کے ہیں یہ ہمارے فاق کے فیڈرل سیکٹری ایٹ کے ساتھ ہی ہیں اس میں سی ڈی اے پی ڈی ڈی نیچنل سیونگ اے جی پی آر پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ وابڈا ریلوے پوسٹ آفیس ساؤسنگ فانڈیشن سٹیٹ آفیس ریلوے کے ساتھ ساتھ صوبوں کی بات کی جائے تو اس میں تمام صوبائی جو ملازمین ہے اس میں کلرکس اسوسییشن ٹیچرز پرنسپلز سارے کے سارے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ملازمین موجود ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ یہ بتائیں کتنا آپ اضافہ چاہ رہے ہیں ہم سب سے پہلے ہے کہ پینشن کی اوپر جو یہ شب خون مارنے لگے ہیں جو ایک لمسم اماؤنٹ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کو ملتی تھی اس کے اندر بھی پچیس فیسر یہ کٹوٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اچھا تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسا کوئی بھی جو ہے اقدام نہ کریں اچھا باجو صاحب یہ بتائیں کہ اب اگر آج رات ادھر ہی ہے ہم کسی صورت میں واپس نہیں جا رہے اور حکومت ہمیں یقین دہانی کروا دے کہ محروم ملازمین کو یہ پریارٹی دے گی تو یہی بجٹ یہ ملازمین حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں دھول کی تھاپ پہ اور گھوڑوں کے رکس پہ ہوگا ہم اپنے حکومت کا شکریہ دا کریں گے بسورت دیگر محروم ملازمین خاص طور پر گریڈ ایک سے سولہ کے سیکٹری ایٹ میں گریڈ ایک سے سولہ کو کچھ نہیں دیا سترہ سے اوپر دے دی ہے تو ہر سائیڈ کی اوپر انہوں نے یہ تفریق جو ہے وہ کی ہوئی ہے جو طاقتور ہے جس کا زور چلتا ہے وہ لے جا حکومت کفایت شاری کی مہم کی بھی بات کرتی ہے سترہ سے اوپر کرے نا غریب بچے کے جو ہے ماں نے کفایت شاری کرنی ہے بچے کا دودھ بند کر لے اور اپنے برگر پیزے چلتے رہے یہ تو نہیں ہو سکتا جو نیسیسٹری ہے جو سب سے محروم طبقہ ہے آپ نے اس کو پریارٹی دینی ہے اور ریاست ماں کی طرح ہے اس کو پریارٹائز کرنی ہے چیزیں ہیں کہ کس کو کتنی ضرورت ہے میرا یہاں کا ایک نائب قاسد جو ہے اگر تیس ہزار تنخواہ لے رہا ہے اسی سکیل میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ملازم وہ ستر سے اسی سے نوے ہزار روپیہ تنخواہ لے رہا ہے تو یہ وہ تفریق ہے جو طاقتور اداروں نے اپنے ملازمین کو لے دی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہیں تو یہ پیس رہے ہیں اچھا مگر دوسرے سوبوں کے جو ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں وفاقی سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے آلاؤنسز بھی ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہیں اور جو پاکستان کے دور دراز علاقوں کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں میرے سیکریٹریٹ کے ایک سے سولہ کو بھی مل رہا ہے مینز کے ایک سے سولہ والا بھی محروم ہیں سوبوں کے بھی جتنے ملازمین ہیں وہ ڈسپیریٹی ڈیڈکشن الاؤنس ان کو بھی مل رہا ہے تو آپ صوبوں کے ملازمین کے لیے بات اٹھا رہے ہیں ہم صوبوں اور بلکل صوبوں کے ملازمین ساتھ ہیں اور جو بھی ریلیف یہاں سے ملائے وہ ہمارے صوبائی اور وفاقی ملازمین دونوں کو ملائے تو ابھی کہتا ہے ہوا ہے کہ کن سے مذاکرات آپ کرنے کہتے ہیں اور کیا ہوا ہے جی ہمیں سیکرٹری فائننس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے ہیں بگر وہ یقین دہانی کروانے کی پوزیشن میں نہیں اور بغیر یقین دہانی کے ہم بھی کسی صورت میں واپس نہیں جائے بہت شکریہ آپ نے سنا جو رفیق باجوہ ہیں جو کہ یہاں پہ چیپ کارڈینیٹر ہیں تمام سرکاری ملازمین کے جو احتجاج کر رہے ہیں اپنی تنخواہ میں اضافے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات میں حکومت سنجیدہ نہیں لگتی اور جب تک حکومت کی طرف سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی یہ سرکاری ملازمین یہاں وفاقی سیکریٹریٹ سے جانے والے نہیں ہیں مطیولہ جان ایم جو تیوی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ